بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں وائگر اور سیائلس کے ٹیبلٹ کے درمیان فرق کو واضح کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ان دونوں میں کونسی بیسٹ ہے کب استعمال کرنی ہے اور کیا اس کا استعمال کرنا ٹیک بھی ہے کہ نہیں یہاں پر اس ویڈیو میں وائگر اور سیائلس کے درمیان کمپیریزن کر کے دونوں کے درمیان فرق بھی واضح ہو جائے گا بھی مل جائے گی سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں میڈیسن ایریکٹائل ڈسفنکشن کے مسائل کو ختم کرتی ہے پر یہ دونوں دوائیہ ایک دوسرے سے کافی مختلف بھی ہے نمبر ون وائگرہ ٹیبلٹ کے اندر سلڈینافل ہوتا ہے جبکہ سیائلس میں تڈلافل ہوتا ہے یہ دونوں بوڈی کے اندر نائٹرک اکسائیڈ کے لیول کو بڑھاتے ہیں جس سے ایریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نمبر دو وائگرہ کی ٹیبلٹ کانے کے بعد چار سے چھ گھنٹے تک جسم میں اس کا اثر رہتا ہے جبکہ سیالس کی ٹیبلٹ کا اثر جسم میں چتیس گھنٹے تک رہتا ہے نمبر تین سیالس ٹیبلٹ کو کانے سے پہلے اور کانے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ وائگرہ کی ٹیبلٹ کو برے ہوئے پیٹ اور چکنائی والے کانوں کے استعمال سے وائگرہ کا اثر کم پڑ سکتا ہے نمبر فور سیالس کو عام طور پر تیس سے چالیس منٹ پہلے استعمال کرنا پڑتا ہے جبکہ وائگرہ کو تیس سے لے کر ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنا پڑتا ہے نمبر پانچ وائگرہ پچیس پچاس اور سو میلی گرام کے ڈوز میں دستیاب ہے جبکہ سیالس ٹیبلٹ دو اشاریہ پانچ پانچ دس اور بیس میلی گرام میں دستیاب ہے نمبر چہ دونوں میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس تقریباً سیم ہوتے ہیں جیسا کہ سردرد پٹوں میں درد کمر درد بدحضمی اور میدے میں تیزابیت وغیرہ نائٹرک اکسائیڈ کو جسم میں قدرتی طور پر کیسے بڑھایا جائے جس سے ایڈی کے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے اس بارے میں بھی انشاءاللہ میں ایک اور بھی ویڈیو بناوں گا امیدیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ نکہ بان